دیکھئے آپ نے کہا کہ کانگریس جیتی تو ایم ایس پی کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی باجپا کہہ رہی ہے کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی کانگریس ایم ایس پی کی بات کر رہی ہے کہ ایم ایس پی کی گیرنٹی دیں گے کانگریس ایم ایس پی کی گیرنٹی کانگریس نے تب کیوں نہیں دی جب سوامی ناثن آئیوگ کی جب گٹھت کیا گیا اس سفارشیں لاغو کرنے کے لیے ان کے ادھیاکش بھپندر سنگھ اڈا جی کو بنایا گیا تھا تو بھپندر سنگھ اڈا جی نے تب اس آئیوگ کے چیرمن ہوتے ہوئے تب سوامی ناثن آئیوگ کی سفارشوں کو لاغو کیوں نہیں کیا سیدھا سیدھا سوال تو کانگریس سے یہ بنتا ہے آج یہ ایم ایس پی کی بات کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح کیسے اوپی ایس ہریانہ میں ایک ایک دو ہزار چھے کو بھپندر سنگھ اڈا نے اوپی ایس ہٹانے کا کام کیا تھا یہ کسم اسے بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں یہ ابھی آپ نے آئے دگنی کی بات کری باجپا کی باجپا والوں سے یہ پوچھئے یہ آپ کے پچھلے منیفیسٹو میں تھا کہ دوزار بائیس تک آپ آئے دگنی کریں گے آپ نے آئے تو چھوڑیے کسانوں کی لاغت کو تین سے چار گناہ بڑھانے کا کام کیا ہے کسانوں کے اوپ کرن کے اوپر جی ایس ٹی لگانے کا کام کیا ہے نبے چورانوے روپے لیٹر میں کسان کہاں سے کھیتی کرے گا ڈیزل کے اندر آپ نے کسانوں کے پیٹرول پمپوں پہ بکایا دیجئے آج ہر کسان کرزدار ہے دوسرا یہ بات کر رہے تھے کریشی کے بجٹ کے اوپر پہلے تو کسان سمان ندی کی بات کر لیں کسان سمان ندی آج پانچ سو روپے مہینہ ہے مجدور کی دھیاڑیات چھے سو روپے دن کی ہے ان کی انیسو کی ریپورٹ خود کی بتاتی ہے کہ ستائیس روپے پرتیت ان کسان کماتا ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ سب سے سرکشت ہے سب سے اے سرکشت راجیوں کی سوچی کے اندر ہریانہ کا نمبر دو ستھان تھا ابھی پیچھے ان کی سرکار نے ریپورٹ کری تھی ہمارے پردیش کسی پارٹی کے پردیش دکس کو جندہ سریاں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے کئی شوروں پہ فائرنگ ہو رہی ہیں دن تھیاڑے ہریانہ کی سڑکیں گینگ وار میں خون سے لال ہو رہی ہیں کبھی کسی حلوائی پہ گولی چل جاتی ہے آپ مہیلا سرکشا جو کرائم اگیس وومن میں ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے اس میں ہم نمبر دو پہ ہیں کسان کتیس کسان ہر رو جاتا متیا کر رہے ہیں ان سی آر بی کا ڈیٹا بولتا ہے یہ آئے دگنی کی بات کرتے ہیں یہ سیدھا سیدھا قانون کیوں نہیں بنا دیتے یہ کہتے ہیں اگر بھاج پا آئی تو دس ہزار دیں گے پانچ سو کے آٹھ سو کر دیں گے لیکن کس کے کریں گے چھوٹے کسان کے چھوٹا کسان کس پہ ڈیپنڈنٹ ہے گاؤں میں بڑے کسان کے اوپر بڑا کسان یہ دو اکڑ کے آئے والے کو دیتے ہیں دو اکڑ ہے جس کے پاس اس کو کسان سمان نہیں دی دیتے ہیں سبھی کو نہیں دیتے ہیں لیکن آپ یہ بات دیکھئے جو بڑا کسان ہے اس کی تو کمر توڑ دی ادھر دھر کی بات کریں گے ایم ایس بی پہ قانون نہیں بنائیں گے لیکن نہ کانگریس کا ایم ایس بی پہ قانون بنانے کی بات کرتی ہے انہوں نے کہا کرشی کے بجٹ کے اوپر چلو اسی پہ بات کر لیتے ہیں بھاونتر بھرپائی یوجنہ چودہ سو کروڑ کا بجٹ آپ مجھے تیس سیکنڈ دیجئے اس سے زیادہ نہیں لوں گا بھاونتر بھرپائی چودہ سو کروڑ کا بجٹ تھا انہوں نے گھٹا کر چار سو کروڑ کا کر دیا پردھان منتری فصل بیما یوجنہ کو بارہ پرتیشت گھٹا دیا پی ایم کسان کو تیرہ پرتیشت گھٹا دیا راشتری اے کرشی وکاس یوجنہ کو 31 پرتیشت گھٹا دیا کرشی انتی یوجنہ بے بھی چلو ماتر دو پرتیشت کا کاٹ ہے اس کو بھی گھٹا دیا لیکن سب سے مہترپون پی ایس 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 پرائیس سپورٹ جو ایم ایس پی کی گیرنٹی دیتا ہے اس کی پرائیس سپورٹ کے لیے جو بجٹ ہے اس کو تو انہوں نے ختم ہی کر دیا ایک پی ایم آشا وہ ایم ایس پی کو وہ بھی انشور کرتا تھا پی ایم آشا یوجنہ اس کو ختم کر دیا اس کے بعد ایف سی آئی کا بجٹ دو ہزار بیس اکیس میں چار لاکھ باسٹ ہزار کروڑ تھا ایف سی آئی ہے جو ایم ایس پی پہ خرید کرتی ہے جو ان کی پی ڈی ای سکیم چلتی ہے اس کا آج بجٹ ماتر ایک لاکھ پنتالیس ہزار کروڑ ہے اور جو مجدور منریگا کے ذریعے جڑا ہوا تھا اس کو بھی بتیس پوائنٹ نو پرتیشت انہوں نے کم کرنے کا کام کیا ہے ایک ایگری کلچر انفرسکچر فرنڈ تھا کہتے تھے ایک لاکھ کروڑ کا ہے کہاں گیا وہ وہ ختم بلکل زیرو کر دیا اس کو ایسی پیچھے اس سرکار نے پانچ سال میں کسان تھی اس کے بعد میں سورب جی کے پاس جاؤں گی جب اتنی ساری کمیاں تھی تو پھر آپ کیسے بی جے پی کے ساتھ تھے ہم بی جے پی کے ساتھ کھا ہے ججپہ ہے وہ تو ہم نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ تھوڑی سی کنفیوزن ہوئی ماف کیجے گا جے جے پی ساتھ